روا ہفتے مہنگائی کی شرح میں ایک آشاریہ ایک چھے فیصد اضافہ ریکارڈ ادارہ شماریات کی ریپورٹ جاری مجموعی شرح بیالیس آشاریہ چھے فیصد تک پہنچ گئی ایک ہفتے کے دوران پیاز، انڈے، ڈالے، چینی، بزی اور الفجی سمیت پندرہ اشیاں مہنگی حالیہ ہفتے چودہ اشیاں سرسی اور بائیس کی قیمتیں بلقرار رکھی روا ہفتے مہنگائی کی شرح میں ایک آشاریہ ایک چھے فیصد اضافہ ریکارڈ ادارہ شماریات کی ریپورٹ جاری مجموعی شرح بیالیس آشاریہ چھے فیصد ریکارڈ کی گئی ایک ہفتے کے دوران پیاز، انڈے، ڈالے، چینی، بزی اور الفجی سمیت ملتان میں اُلٹی گنگا بہنے لگی ریلیف دینے والے ادارے کل بھی سناکتی کارڈ پھیک دیئے جو دھکے مکے لے کے جاری اجازتیوں سے ان سے اٹھا مل جاتا ہے جو بیٹر شریف ہے ان کو کھڑے ہیں سستی چیزیں ملتی ہیں تھوڑی سی پریشانی بہت ہوتی ہے آنے جانے کی لیکن چناکتی کارڈ کے اوپر اترازات لگا دیتے ہیں اسی آنے جیڑے دکانہ تو ملتا سینا اٹھا کے بھی ساڑھے چیست ہو دا اوے میڑے لاغ جوے سانو بڑی پریشانی ہیں بہت ٹینشن آئی پہ ہی آگی سے یہاں پر ریڈ کی بہت زیادہ ہے اور دوسری بات یہ ہے یہاں پر چینی کے باہر اگر 130 روپے مل رہے تو یہاں پر 140 روپے کلو مل رہی ہے جو گھی کا ریڈ ہے ساڑھے 350 روپے کلو یعنی کہ یہاں پر باہر بک رہا ہے اور ساڑھے 400 روپے یہاں پر بک رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر کسٹمر آنے پاتے ہیں جنوبی پنزاد کے عوام ریلیف سے محروم یوٹیلیٹی سٹورز آخری امید وہ بھی دم توڑ گئی بہاولپور ڈی جی خان سمیت دیگر شہروں میں عام آرکیٹ کی نصبت یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء مہنگی خریداری کے لیے آنے والے سارپین پریشان شہری کہتے ہیں ریلیف برائے نام ہیں عام آرکیٹ میں اشیاء سرسدام و دستیاب ہیں ریلیف کی پراہنے کے لیے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ جب بھی آتے ہیں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے جی آٹا نہیں آرہا آٹا نہیں آرہا آٹا اگر ہفتے میں ایک دو مرتبہ آتا ہے تو ہم مزہور آدمی ہیں ہمارے لیے جو بھی ہم مزہوری کر رہے ہیں اگر مزہوری کر کے وہاں چھوٹی کر کے آتے ہیں تو ہمیں فائدہ نہیں ملتا ہر چیز دس روپے زیادہ پندرہ روپے زیادہ ہر چیز پر باہر دکانوں سے زیادہ پیسے لے رہے ہیں یہ بیلہ میرے پاس یہ پتی کا ڈبا ہے یہ دیکھیں ایک سو سیر پہ ڈبی پہ لکھا ہوا ہے یہ ایک سو نبی روپے لے رہے ہیں سو تین یوٹیلٹی سٹور پہ گیا ہے ہم نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی ان کے خود ساکتہ انہوں نے ریٹ بڑھائے ہوئے ہیں مگر عام دکان پہ چینی ایک سو تیس روپے کچھ مل رہی ہے یہاں پہ یوٹیلٹی سٹور پہ ایک سو پچپن روپے ملتی ہے اور گھیب بھی جو ہے وہ چار سو کچھ روپے مل رہے ہیں جبکہ عام مرکیٹ میں جو ہے نا بہت کم ریٹ ہے عوامی سواری جیب پر پھا رہی یامہا نے ایک مرتبہ پھر قیمتیں بڑھا دی وائی بی آر وان ٹو پائی سی سی کے تمام موڈلز پر اٹھارہ ہزار روپے قیمت بڑھا دی گئی نئی قیمت چوار لاکھ اکتر ہزار روپے مقرر نئی قیمتوں کا اطلاع کر دیا گیا بیرونے ملک بھی ایک مانگنے جانے والے ہو جائے ہو شیار پکڑے جانے پر چودہ سال سلاکھوں کے پیچھے گزار نہ ہوں گے ایجنٹ بھی نہ پچھ پائیں گے غیر قانونی انسانی سمگلنگ میں ملوث ایجنٹس کو بیس لاکھ روپے تک کا بھاری جرمانہ پھڑنا ہوگا غیر قانونی موٹر سائیکل رکشہ بنانے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن میکمائی ٹرانسپورٹ کا آٹ یہ کو سخت ایکشن لینے کا حکم جنوبی پنجاب میں غیر قانونی موٹر سائیکل رکشہ بنانے والی ستتر ورک شاپ سیل مالکان کی خلاف مقدمات درش میاچنو تولمبا موسنوال خب کا نامے خاد نایا بلیک پی خاد پروپ ٹیلیز کی لوت ماز جاری گرنم کی پسل خاد نہ ملنے کی وجہ سے متاثر انتظامی دفاتے تک محدود ہیں کسانوں کا الزام آلہ حکام سے نوٹس لینے کی اپنی خاد نہ ملنے پر کسان بھوڑ کے رہنماؤں کا شدید رہ دے ہیں لیا میں دوران پریس کانفرینس صدر جنوبی پنجاب چودری آسن گجر کا کہنا تھا خاد نہ ملنے سے گندم کی پسل شدید متاثر ہو رہی ہے خاد کی فرامی ممکن نہ ہوئی تو دس روز بعد احتجاج کریں گے فنٹس کی کمی میاں والی میں بس ٹیرمنل کا کام سوسراوی کا شکار دوہزار اکیس میں شروع ہونے والا کام دہا ہال پچاس فیصد تک ہی پہن سکا ستائیس کروڑ روپے میں سے چودہ کروڑ سرچوڑ چکے بارہ کروڑ روپے کے پنج ابھی تک جاری نہیں ہوئے پلتان میں لاری اڈے پر گندگی کے ڈھے ہیں تاخن میں سانس لینا محال امراض پھیلنے لے کے لاری اڈے کی ابتر سورتحال پر شہری انتظامیہ کے خلاف فٹ پڑے انتظامیہ زفوری نوٹس لینے کا مطالبہ عام انتخابات کی آمد آمد تیاریاں بھی اروج پر پہنچ گئیں جوادہ اسلامی نے سرگودہ میں الیکشن مہم کا اقتصداثر کے اپنے امید بار میدان میں اتار لئے سرگودہ کے تینوں قومی اور آٹھ صوبائی حلقوں کے لئے جوادہ اسلامی کے نام ساتھ امید باروں کا اعلان کر دیا ملتان میں عام انتخابات کی تیاریاں جاری آٹھ فروری کے الیکشن کے لئے تیار ہیں پی پی دو سو پندرہ سے پیپلز پارٹی کے امید بار شاہد رزا صدیقی کی روحی سے گفتگو بولے پارٹی قیادت کے حکم پر بھرپور مہم جاری ہے ملتان میں سرائی کی صوبے کے حق میں قوم پرستر جماعتوں کا احتجاجی مظاہرہ سرائی کی جماعتوں کی سربراہان کے مظاہرے میں شرکت سرائی کی لیڈران کا کہنا تھا کہ سرکاری وسیع کی عوام کے سرسال کسی صورت قبول نہیں اس بار ووٹ سرائی کی صوبے کی حامل جماعت کو دیں گے ڈپٹیک امیشنر ملتان کا ریسکیو ہیڈکوارٹر کا دورہ ایمیجنسی آلات اور ہپاسے کٹ سمیت کارکردگی کا جارتہ لیا ڈسٹیک امیجنسی آفیسر کی امیجنسی سرویسز پر بریفنگ فائر فارٹنگ ویہیکلز اور امیجنسی کنٹرول روم کی بھی انسپیکشن کی حکومت پنجاب فورٹ منرو میں کیڈٹ کالج کی تکمیل کے لیے متحرک کمیشنر اور ڈی سی ڈیرہ غازی خان کا دورہ کام کا جائزہ لیا تعمیر فرنس اور تکمیل کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ 62 کروڑ روپے فرنس میں سے اٹھابن کروڑ روپے لگ سکے کمیشنر ڈی جی خان کی زیرے صدارت ویڈیو لنک اجلاس انصدادے سموگ مہم خات کی دستیابی اور دیگر معاملات کا جائزہ ڈاکٹر ناصر بشیر کو اب تک ہونے والی کاروائیوں بارے بریفنگ دی گئی ڈیپٹی کمیشنر کوٹ ادو کی زیرے صدارت انصدادے دنگی اجلاس ہائی ریس کی یونین کانسل پر خصوصی توجہ دی جائے کسی قسم کے غفلات برداشت نہیں کی جائے گی زیرو ٹولرنس پالیسی پر عمل پیرا ہونے کی ہدای سی پیو ملتان منصور اللہ کرانہ کی زیرے صدارت اجلاس زیرے التباہ چالان سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا افسران پوچھالان بروقت عدالت میں جمع کرانے کے احکامات آفیو ڈی جی خان کا اردل روم کائنکات سنتیس اپیلوں پر سماک کی بائیس اپیل منصور تین میں سزائیں ختم کرنے اور انیس میں سزاؤں میں کمی کا ہوگی اختیارات کے ناجائز استعمال پر پندرہ اپیلوں میں سزائیں بحال رکھنے کے احکامات ملتان میں ترقی پانے والے پولس ملازمین کے احزاز میں تقریب سی پیو ملتان نے ہیڈ کونس ٹیبل کے عہدوں پر ترقی پانے والے پینتیس الہکاروں کو بیجس لگائے لیرہ غاز خان میں بھی مناقضہ تقریب میں دی پیو نے سوادھائیں الہکاروں کو ہیڈ کونس ٹیبل کے بیجس لگائے ہنگامی صورتحال میں بہترین اقدامات کم نقصان سیویل ڈیفنس ملتان کے زیرہ تمام ٹریننگ سیشنز ہنگامی صورتحال سے نمٹنے بارے آگاہی دی گئے چیپ انسٹرکٹر پہیم انداد کہتے ہیں ٹیسٹ کے بعد سرٹیفیکیٹ بھی پچیم کیے جاتے ہیں مہنگی گیس سے چھٹکارہ اب بچرت اور کم قیمت ایک ساتھ خانے وال کے پیرو وال کے کاریگر نے گیس کیلو شیڈنگ کا توڑ نکال لیا خراب اور استعمال شدہ کالے تیل سے چلنے والا سستا شلحہ تیار کر ڈالا شہری بھی ہاتھ و ہاتھ سستا شلحہ خریدنے لگے گھر میں تیار روئے کی رضائی سردی کا توڑ سردی میں اضافہ ہوتے ہی رضائیوں کی مانگ بڑھ گئی سادی کا بات میں گزشتہ سال دو ہزار میں ملنے والی رضائی کی قیمت اڑھائی ہزار روپے ہو گئی دکاندار کہتے ہیں مہنگائی ہونے سے منافع کم ہو گیا ہے موشرتی مسائل اجاگر کرنے کے لیے تھیٹر ایک بار بہترین ذریعہ ملتان کے تھیٹر میں موشرتی روئیوں پر مبنی ڈراما عشق نجاوے گلی گلی کی رہرسر دائریکٹر یوسف کامران کا کہنا تھا کہ تھیٹرز کے دوبے ہوئے وقار کی بہالی کے ڈائلوگ سمیت تبدیل کیے جا رہے ہیں اور سرگودہ لوگ میلے کا دوسرا روز شہرہیوں کی موج مستی اور حلہ گلہ صوبوں کے مقلب ثقافتی اور دیسی رنگ نمائیا کسی نے پگڑی کسی نے تحمد تو کوئی کرتا زیر تن کر کے شریک مقامی گلو کاروں اور فنکاروں کی موسیقی اور شاندار سٹیج